قیمت جلعت و حمت کا ہے اظہار سیدھی بات روایات صحافت کا علم بردار سیدھی بات ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے ناظرین گرامی میں انصار عزیز ندوی اس وقت کچھ اہم ترین خبریں کچھ ویرل ویڈیوز اور کچھ تنقیدی تجزیر لے کر کے حاصر ہوا ہوں تمہیدی تفصیلات میں گئے بغیر میں آپ لوگوں سے وہی ہمیشہ کی طرح اپیل کروں گا کہ ادارے کو مضبوط کریں اور لنک کو دوسروں تک شیئر کرنے کی کوشش کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس کو دیکھ سکیں اور جڑ سکیں سیدھی بات سے جو سچائی اور حق اور حقیقت کا آئینے دار ہے اس پرائم ٹائم میں ایک اور اہم ترین موضوع پر آپ لوگوں کے سامنے گفتگو کرنے جا رہا ہوں ناظرین گرامی مسلم اور غیر مسلم لڑکیوں کی شادی بیعہ اور نکاح وغیرہ کو لے کر کے ایک بہت بڑا طبخہ اس وقت جو ہے بہت ہی تشویش کی حالت میں مبتلا ہے اور ظاہر سے بات ہے کہ یہ پریشانکن معاملہ بھی ہے ایسے میں بعض چیزیں بہت زیادہ غلو کے ساتھ بیان کی جاتی ہے اور بعض جگہ جو ہے اس کو چھپا دی جاتی ہے اسی بات کے پیش نظر حضرت مولانا خالص صیف اللہ رحمانی صاحب نے ایک سنگین مسلح کا عنوان دے کر کے بہت سارے حقائق پر روشنی ڈاننے کی کوشش کی ہے ممکن ہے کہ اردونا طبخے تک وہ ساری چیزیں پہنچی ہوں گی لیکن ظاہر سے بات ہے کہ اس وقت ہماری اکثریت جو ہے غیر اردونا طبقے کی ہے انہی کے لئے میں اس طرح کی جو اہم ترین مضامین یا جو حقائق سے آشنا بہت ساری ضروری تفصیلات ہوتی ہیں وہ پیش کرنے کی کوشش کرتا ہوں نظر نگرامی مولانا نے لکھا ہے کہ اس وقت جن مسائل نے ملت کی رہنماؤں کو تشویش میں ڈال رکھا ہے ان میں سرے فہرز بعض مسلمان لڑکیوں کی غیر مسلم لڑکوں کی ساتھ نکاح کا مسئلہ ہے رشتہ اگرچہ شرع اعتبار سے محتبر نہیں ہے لیکن قانون کی نظر میں اس کا اعتبار ہے یوں تو اس طرح کے واقعات ہمیشہ سے پیش آتے رہے ہیں مسلمان مردوں کا غیر مسلم عورتوں سے اور مسلمان عورتوں کا غیر مسلم مردوں سے نکاح فلمی دنیا اور سیاست کی دنیا میں اس طرح کے واقعات زیادہ پیش آیا کرتے رہے ہیں لیکن اب اس میں دو ایسی باتیں شامل ہو گئی ہیں جن کے وجہ سے بجا طور پر زیادہ تشویش پائی جاتی ہے یہ کہے کہ پہلے اس طرح کے واقعات اتفاقی طور پر پیش آیا کرتے تھے اور زیادہ تر شخصی پیار و محبت کا نتیجہ ہوتے تھے لیکن اب فرقہ پرست آناسر کی طرف سے منصوبہ بندی کے ساتھ اس کی کوشش کی جا رہی ہے اور اس کا اعلان و اظہار بھی کیا جاتا ہے تاکہ مسلمانوں کو زیادہ سے زیادہ رسوہ کیا جائے دوسرا سبب یہ ہے کہ بہت سے مسلمان رہنما بھی اس کے آواقب پر غور کیے بغیر بہت بڑا چڑھا کر مبالغے کے ساتھ ایسے واقعات کے آداد و شمار اپنی تقریروں اور تحریروں میں نقل کر رہے ہیں حالانکہ اس بڑی تعداد میں ایسے واقعات کا کوئی معتبر ثبوت موجود نہیں ہے میریج ریجٹریشن آفس میں ضرور اس کا ریکارڈ ہوتا ہے لیکن وہ اتنا نہیں ہے جو کہا جاتا ہے اور اس میں دونوں طرح کے واقعات ہیں جیسے مسلمان لڑکیوں کے غیر مسلم لڑکوں کے ساتھ رشتہ ازدیواج کے ریجٹریشن ہو رہے ہیں اسی طرح بلکہ اس سے بڑھ کر غیر مسلم لڑکیوں کے بھی مسلمان لڑکوں کے ساتھ نقاح کے واقعات درج ہوتے ہیں یہ سمجھنا بھی درست نہیں ہوگا کہ ناؤزباللہ مسلمان لڑکیوں کی بڑی تعداد مرتد ہو رہی ہے اور مرتد ہونے کے بعد وہ اپنا جوڑا غیر مسلم سماج میں تلاش کر رہی ہے جیسا کہ ناؤ مسلم لڑکیاں مسلمان ہونے کے بعد مسلمان لڑکوں سے شادی کی خواہاں ہوتی ہیں بلکہ زیادہ تر وہ صرف اپنی شادی کسی خاص سبب کے تحت غیر مسلم آشنا سے کرنا چاہتی یا اس پر آمادہ ہو جاتی ہے عام طرح پر وہ اپنا مذہب بدلنا نہیں چاہتی تعلیمی داروں میں مغرب کا کلچر تیزی سے آ رہا ہے کہ وہ وقتی پیار و محبت کو نکاح کی شکل دے دی جائے اور دونوں اپنے اپنے مذہب پر قائم رہیں اس لئے ایسے سارے واقعات ارتداد پر مبنی نہیں ہیں بلکہ زیادہ تر بلحوسی پر مبنی ہیں دوسرے یاد رکھنا چاہیے کہ ایسے واقعات کا چرچہ کرنے سے ملت میں شکست خوردگی کا احساس بڑھ جاتا ہے اور قوم اجتماعی سطح پر مرعوبیت کا شکار ہو جاتی ہے یہ احساس کمتری اس میں بزدلی اور سیراندازی کا مزاج پیدا کر دیتی ہے اس لئے ایسے غیر مصدقہ باتوں کو زیادہ مشتہر کرنا بحیثیت مجموعی امت کے لئے نقصان دہائیں اور جب وہ بدقماش لوگ سناتے ہیں کہ اتنا سارے لوگوں نے یہ راہ اپنا لی ہے تو پھر اس کی برائی کا حساس بھی ان کے دل میں کم ہو جاتا ہے اس لئے اصلاحی کوششیں تو ضرور کرنی چاہیے لیکن اس کو ایسا موضوع نہیں بنا دینا چاہیے کہ جو نوجوان اس قسم کی بات سوچ رہے ہوں گناہ کے ارتکاب میں ان کی حمد بڑھ جائے کہ جب قوم کے اتنے سارے لوگ اس میں مبتلا ہیں تو اگر میں بھی اس حمام میں اتر جاؤں گا تو کیا برا ہے مولانا نے آگے سمجھانی کی کوشش کی ہے کہ اسلام کا تصور یہ ہے کہ رشتے نکاح میں دونوں فریق کے درمیان زیادہ سے زیادہ ہم آہنگی ہونی چاہیے یہ ہم آہنگی رشتوں کو پائیدار بناتی ہے جو لوگ وقتی طور پر کسی پر دل پھینک دیتے ہیں اور اس بنیاد پر اس دیوازی رشتے سے بندتے ہیں عموما ان کے درمیان تعلق میں استحکام باقی نہیں رہتا ہم آہنگی کے لیے ایک ضروری شرط فکر و عقیدے کی موافقت بھی ہے سوچئے کہ اگر ایک شخص اللہ کو ایک مانتا ہو اور اللہ کی سوا کسی کے سامنے اپنے پیشانی رکھنے کو سب سے بڑا جرم تصور کرتا ہو اس کی اس شخص کے ساتھ چوبیس گھنٹے کی زندگی میں کیسے موافقت ہو سکتی ہے جو سینکڑوں مخلوقات کا پجاری ہو جب دونوں کے مذہبی تہوار آئیں گے تو اگر وہ اپنے نظریے میں سنجیدہ اور سچا ہو تو کیا ان کے درمیان نظہ پیدا نہیں ہوگی جب اولاد کی تعلیم و تربیت ان کی مذہبی وابستگی کا مسئلہ آئے گا تو کیا آپس میں کھیچتان کی نوبت نہیں آئے گی یقیناً آئے گی اس لئے اسلام میں جو چیزیں نکاح میں رکاوٹ مانی گئی ہیں جن کو فقہ کی استعلاح میں موانع نکاح کہا جاتا ہے ان میں ایک اختلاف اختلاف دین بھی ہے اگر گہرائی کے ساتھ غور کیا جائے تو غیر مسلم لڑکوں کے ساتھ شادی کے واقعات کے بظاہر چار بنیادی ازباب ہیں اول شادی کے فضول خرچیاں دوسرے مسلمان لڑکوں کی تعلیمی پسمان دیگی تیسرے مخلوق تعلیم چوتے مخلوق ماحول کی ملازمت شادی میں فضول خرچی اس درجے بڑھ گئی ہے کہ اب عام لوگوں کی شادیاں پرانے نوابوں اور راجاؤں کی شادیوں میں ہونے والے تو اس کو احتشام کو بھی مات کر رہی ہیں دولت مند طبقوں نے اس کو اپنی مالی فراوانی کے مظاہرے کا ذریعہ بنا لیا ہے درمیانی طبقہ اس کی وجہ سے بعض اوقات درو دیوار تک بیچنے پر مجبور ہو جاتا ہے اور کمزور طبقہ اگر دین سے بے بہراور ہو تو چاہتا ہے کہ کسی طرح اپنے جگرگوشے کے بوجھ سے نجات پا جائے خواہ وہ کسی مسلمان کے گھر میں جائے یا غیر مسلم کے جب تک معاشرے کے دولت مند لوگ سادگی کو اختیار نہ کریں گے اس صورتحال میں کسی تبدیلی کا امکان نہیں اس کے لئے ضروری ہے کہ جیسے قدرتی آفات کے مواقع پر مدد اور بچاؤ کی مہم شروع کی جاتی ہے اسی طرح نکاح میں سادگی پیدا کرنے کے لئے علماء و مشائق سماجی و سیاسی رہنما صحافی اور اہل علم و دانش مذہبی تنظیموں اور جماعتوں کے کارکنان ایک مہم چلائیں اور گھر گھر دستک دے کر انہیں سادہ طریقے پر تقریب نکاح انجام دینے کی دعوت دیں سادگرام مولانا کا کہنا ہے کہ تعلیمی صورتحال یہ ہے کہ لڑکیاں تعلیم میں آگے بڑھتی جاتی ہیں اور لگتا ہے کہ لڑکوں نے پیچھے کی طرف اپنا سفر شروع کر رکھا ہے اس کا نتیجہ یہ ہے کہ تعلیمی آفتہ لڑکیوں کو ان کے جوڑ کے لڑکے میں اثر نہیں ہوتے موجودہ حالات میں لڑکیوں کو اس پر مجبور نہیں کیا جا سکتا کہ وہ تعلیم کو ترک کر دے بالخصوص ان حالات میں کہ زندگی کے تمام شعبوں میں خواتین کے لیے پچاس فیصد حصہ داری کی کوشش کی جاری ہے ان حالات میں اگر مسلمان لڑکیاں تعلیم ترک کر دے تو پچاس سیٹیں بغیر کسی جدوجہد کے دوسروں کے ہاتھ میں چھلی جائیں گی اور پھر حصول تعلیم میں جو مسابقت جاری ہے خاص کر لڑکیوں کو جو سہلت دی جاری ہیں اس کے بعد اس سلسلے میں آپ کی نصیحت نتیجہ خیز بھی نہیں ہو سکتے اس لیے لڑکیوں میں مزاج پیدا کرنا ہوگا کہ وہ تعلیمی جدوجہد میں اپنے قدم آگے بڑھائیں اگر ہر مسلمان گھر میں یہ فکر جاگ جائے تو اس کی نومت نہیں آئے گی کہ تعلیمی آفتہ کہ ایک مسلمان کے لئے اصل وجہ افتقار اس کا صاحب ایمان ہونا ہے نہ کہ اس کا زیادہ تعلیمی آفتہ اور اونچے ذریع معاش کا حامل ہونا کیونکہ تعلیم اور دولت کی کوئی نہایت نہیں ایمان سے بھی قیمتی جوہر ہے ایمان اس سے بھی زیادہ قیمتی جوہر ہے کسی مسلمان لڑکی کے لیے اس سے بڑھ کر کوئی آر کی بات نہیں ہو سکتی کہ اس نے ایمان سے محروم شخص کو اپنا رفیق زندگی بنا رکھا ان واقعات کا تیسرا سبب مخلوط تعلیم ہے لڑکوں لڑکیوں کا اختلاعات نہ صرف اخلاق اعتبار سے نقصاندہ ہے بلکہ تدریسی نفسیات کے اعتبار سے بھی مذر ہے مگر افسوس کہ مسلمانوں کے زیر انتظام جو درسگاہیں قائم ہیں ان میں بھی بڑی فقر کے ساتھ کہا جاتا ہے کہ یہاں کوئی ایجوکیشن یعنی مخلوط تعلیم ہے مخلوط تعلیم کا ہے نظام نہ صرف مسلمانوں کو بلکہ پورے ہندوستانی سماج کو غیر معمولی اخلاق کے نقصان پہنچا رہا ہے اس لئے مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ لڑکوں اور لڑکیوں کے لئے کم سے کم جونئر کالیج کی سطح تک زیادہ سے زیادہ الگ لگ درسگاہیں قائم کریں اور پیشاورانہ تعلیم کے کالیجوں میں اگر جداغانہ درسگاہوں کا قیام دشوار ہو تو کم سے کم کلاسروم میں آئی سے آریزی دیوارے رکھی جائیں جو لڑکوں اور لڑکیوں کی نشتگاہوں کو الگ رکھتی ہوں نیز مسلم علاقوں میں گورنمنٹ سے گلز اسکول اور گلز کالیج قائم کرانی کی کوششیں کی جائیں اللہ کا شکر ہے کہ اس وقت ملک کے اکثر چھوٹے بڑے شہروں میں مسلمان تعلیم ادارے قائم کر رہے ہیں اگر تمام مسلمان تیہ کر لے کہ وہ پرائمری اسکول کی سطح سے اوپر لڑکوں اور لڑکیوں کے لئے الگ الگ درسگاہوں کا نظم کریں گے تو اندازہ ہے کہ پچاس فیصد مسلمان طلبہ و تعریبات انشاءاللہ مخلوط تعلیم کی برائیوں سے بچ جائیں گے اور پھر ایسے ناکشکوار واقعے کا چوتہ سبب مسلمان لڑکیوں کا مخلوط ماحول میں بالخصوص کال سنٹروں میں ملازمت کرنا جو لڑکے اور لڑکیاں کال سنٹروں میں ملازمت کرتے ہیں اکثر وہ رات کے وقت ایک ہی ٹیکسی میں سفر کر کے اپنے دفتر پہنچتے ہیں ان کی رات ایک دوسرے کے ساتھ تنہائی میں گزرتی ہے آپس میں مستقل طور پر گفتگو کی جاتی ہے اور ساتھ کھانے پینے کی نوبت آتی ہے اس طرح جوان لڑکوں اور لڑکیوں کا ایک ساتھ مل کر کام کرنا آگ اور پیٹرول کو ایک جگہ جمع کرنا ہے اس لئے ماں باپ اور گارڈین کی ذمہ داری ہے کہ اس معاملے میں پورے ہتیاز سے کام لیں لڑکیوں کو اس ملازمت کی اجازت نہیں دیں اور اپنے بچوں کی تربیت کریں وہ ایسے ناخشگوار حالات کے لیے اور بھی اسباب ہیں لیکن وہ یہ قدقہ واقعات کا سبب بنتے ہیں یہ چار اسباب جو بیان کیے گئے وہ بہت زیادہ اہم ہیں تو ناظرگرامی ضروری ہے کہ مسلمان اس پر توجہ دیں اور محمد کے عرباب حل و عقل پورے سنجیدی کے ساتھ اس ناغفتہ صورتحال پر غور کریں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آج کی غفلت کل کے سائلاف کا پیش قیمہ بن جائے اور پھر اس پر بند باندھنا ممکن ہی نہ رہے تو ناظرگرامی یہ مولانا کے اپنے قیالات چھے جنہوں نے قلم بند کیا تھا اور بہت اہم ترین نکات پر مولانا نے روشنے ڈالی تھی سوچا کہ سیدھی بات کے ناظرین کے حوالے بھی اس کو کروں تو یہ آپ لوگوں کے سامنے رکھا یہاں مجھے اجازت دیں انشاءاللہ پھر آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہی بچ پاتا ہے کوئی صحافی کی نگاہوں سے ملاتا ہے یہ لوگوں کو محبت کی پناہوں سے کرم اور درد مندی کا ہے ایک سنسار سیدھی بات عظیمت جرعت و حمت کا ہے اظہار سیدھی بات عظیمت جرعت و حمت کا ہے اظہار سیدھی بات یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو